تو دھیرہ سر کمرس کلاسیج میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے مارجنال کاؤسٹنگ مارجنال کاؤسٹنگ کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری میں دیتا چلوں کہ اس سے پہلے جو ویڈیو ہم نے آپ کو سیئر کیا ہوا ہے جو ویڈیو آپ تک پہنچائی گئی ہے اس میں مارجنال کاؤسٹنگ کے فارمولوں کا کس طرح سے پریوک کیا جائے یہ بتایا گیا ہے اور فارمولے لکھ کر کے دیئے گئے ہیں اب یہاں پر ان فارمولوں کا یوز ریل اوشنز میں کس طرح سے یوز کیا جائے گا اس کو ہم سمجھیں گے تو آئیے لیتے ہیں ایک پروبلم اور سٹپ بائی سٹپ اس کو سمجھنے کی کوسز کرتے ہیں مال لیجی ہمیں ملتا ہے سب سے پہلے سیلز سیلز ملا روپیز ٹوانٹی پر یونٹ اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ویریبل کوسٹ روپیز ٹوالب پر یونٹ ہمیں ملتا ہے ہماری انفورمیشن میں ملتا ہے فکس کوسٹ اور یہ امانٹ ہے روپیز ٹین تھاؤزن اس کے بعد آپ کو اتنی انفورمیشن دینے کے بعد بولا جاتا ہے کیالکولیٹ کیالکولیٹ پی وی ریسو پروفیٹ وولیوم ریسو دوسرا پوچھا جاتا ہے برے گیبن پوائنٹ سیل بیپ بیپ سیل کیا ہے تھرڈ پوائنٹ پوچھا جاتا ہے پروفیٹ وین سیلز روپیز سکسٹی تھاؤزن پورت پوائنٹ ہے سیلز وین پروفیٹ روپیز ٹویلو تھاؤزن اگر مالی یہ ٹویلو تھاؤزن کا پروفیٹ لینا ہے تو کسیل کرنی ہوگی تھرڈ پوائنٹ سے پوچھا گیا مارجن آف سیفٹی مارجن آف سیفٹی یہ ہمارے سامنے پانچ پروگلم پوچھی گئی کوششن آپ کے سامنے ہے اس طرح سے پروگلم ہمارے سامنے پوچھا جاتا ہے پروگلم گیون ہے اور یہ بک کی ہی پروگلم ہے بک میں اس طرح سے پروگلم لکھی ہوتی ہے اور اب ہم اس کو ایک ایک کر کے سٹپ بائی سٹپ اس کی پروگلم کو سول کرنے کی پوسیس کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں پہلا نمبر پاسٹ ہے پی وی ریسو پی وی ریسو کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے کنٹریبیوشن اپن سیلز انٹو ہنڈرڈ کنٹریبیوشن اپن سیلز انٹو ہنڈرڈ کنٹریبیوشن کا مطلب ہوتا ہے سیلز مائنس ویریبل کسٹ سیلز ہمارے پاس ہے ٹوینٹی رو پیچ پر یونٹ ویریبل کسٹ ہے ٹویلڈ یہاں پر ہوگا ٹوینٹی مائنس ٹویلڈ اپن ٹوینٹی انٹو ہنڈرڈ اس کا مطلب ہوا یہ کتنا پرابت ہوا ہمیں یہ ہمیں مل گیا فورٹی پرسنٹ یہ فورٹی پرسنٹ ہمارا پی وی ریسو پرابت ہو گیا اگلا پوائنٹ بیپ سیل بریک ایبن پوائنٹ کی سیل بریک ایبن پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا بندو جہاں پر کمپنی کو نو پروفیٹ نو لاز that is called بریک ایبن پوائنٹ سیل بیپ سیل مینز fix cost upon پی وی ریسو اب اس کی ویلو کیا ہے fix cost کی یہاں دیکھیں گے تو 10,000 upon پی وی ریسو 40% ہے پرسنٹ پہ اوپر 100 چلا جائے گا اور اس کی ویلو پرابت ہو گی 25,000 25,000 بیپ سیل ہے اس کا مطلب ہے 25,000 سیل کا کمپنی کا ایک ایسا وولیوم ہے جہاں پر کمپنی کو نو پروفیٹ نو لاز کا سامنا کرنا پڑے گا اگلا پوائنٹ ہے third profit when sales روپیز 60,000 اگر sale 60,000 ہے تو آخر profit کتنا پرابت ہوگا profit لیں گے sales equal to کا فارمول لگائیں گے sales equal to profit plus fixed cost upon PV rates اس کو آگے بڑھائیں گے fixed cost 10,000 plus profit ہے ہمارا جو ان کو چاہیے 12,000 fixed cost profit کو جوڑ دیجئے ہم نے ایسے لکھا ہے profit plus fixed cost اسی sequence کو آگے برقرار رکھتے ہیں profit کتنا چاہیے ان کو 12,000 12,000 رکھئے fixed cost ہے یہ آگے fixed cost بھی لگ دیں نہیں تو confusion ہو جائے گا 12,000 plus fixed cost ہے 10,000 upon 40 into 100 اس کا مطلب ہوا 55,000 رابط ہونا چاہیے نہیں 55 تو maybe 22,000 into 100 upon 40 تو 55,000 رابط ہوگا this is short کس کی بات ہے 5th point margin of safety margin of safety کا مطلب ہوتا ہے سرک ش سی ما margin آپ safety کا formula use کریں گے یہاں پر اس کا formula ہے actual sales minus web sales actual sales کتنی دی گئی ہے کتنا روپے مانگا ہے انہوں نے margin of safety اگر suppose that انہوں نے اپنی طرف سے کوئی sales نہیں لکھا یہاں پر ہم نے جو topic لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ دھیان دیں گے کبھی margin of safety کے لیے sales volume دیا ہوتا ہے کبھی margin of safety کے لیے solve volume نہیں دیا ہوتا ہے جب sales volume دیا ہوگا تو کیسے solve کریں نہیں دیا ہوگا تب کیسے solve کریں گے ہم نے تو یہاں لکھا نہیں ہے تو اس case میں کیا formula استعمال ہوگا اس case میں formula استعمال ہوگا profit upon pb ratio profit ہمارے پاس موجود time میں کتنا ہے یہاں پر ہمارے پاس profit یا sale دونوں میں سے ایک information موجود ہونی چاہیے اب یہاں پر مال لیتے ہیں margin of safety for sale rupees 35,000 suppose that انہوں نے کہا 35,000 پر margin of safety کتنا ہونا چاہیے 35,000 اگر ہم sale لیتے ہیں تو margin of safety کتنا ہونا چاہیے ہم نے یہاں پر دو formula put کیے ہیں پہلا profit and profit upon pv ratio یہاں پر ہے اوپر ہے actual sales minus web sale اب اس میں سے actual sale minus web sale activated لگ رہی ہے کیونکہ actual sale 35,000 اور web sale ہم پہلے ہی نکال چکے ہیں 25,000 تو یہاں پر فارمولوں کو activate کر لیں گے اور یہاں پر لکھیں گے اس کو پھر ہٹا دیں گے 35,000 minus 25,000 equal to 10,000 margin of safety 10,000 پرابط ہو گیا margin of safety کو نکال لے کا اس formula کو بھی ہم proof کریں گے کہ اس سے بھی 10,000 ہی آنا چاہیے جس کو ہم بولتے ہیں ریسو اس کو بھی ہم handle کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مال لیجے 35,000 پر profit کتنا ہوگا اس جانکاری کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں profit نکال 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 formula use کرنا پڑے گا تو ہم اس کو استعمال کریں گے اس کے لیے اب ہم اس والے point کو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہے کس طرح صور ہوا ہے اب یہ پر ہم margin safety کو اس formula کو apply کریں گے اس سے بھی 10,000 ہی پر حونا چاہیے دیکھیں گے تھوڑا سا اوپر والے کو مٹا دیتے ہیں جگہ تھوڑا سا ہو جائے گی سب سے پہلے profit نکال لیں گے پانچوں پوائنٹ ہے profit equal to یہ formula استعمال ہوگا sales to pv ratio minus fixed cost sales ہمارے پاس ہے 35,000 into pv ratio ہے 40% یعنی 40 upon 100 fix cost ہے 10,000 اس کو solve کرنے پر 14,000 آئے گا 14 میں 10 نکال یں گے تو جائر 4,000 ہی پرابط ہوگا 4,000 کیا پرابط ہوا profit formula استعمال کرنا ہے margin of safety margin of safety ہر 10,000 اس سے بھی پرابط ہونا چاہیے formula ہے profit upon pv ratio اس کو activate کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس سے 10,000 آنا چاہیے کتنا ہے یہاں پر 4,000 upon pv ratio 40 into 100 آپ نے دیکھا اس کو solve کر 10,000 ہی پرابط ہوا اس کا مطلب ہے actual sale minus break even point کی sale 10,000 اور profit upon pv ratio ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپ کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار دھنیواد جائے ہند جائے بھارات ملتے